دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے پراچین کال کے نوٹ اور سکھیں بتانے والا ہوں جو کی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ اگر بیچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا میں آپ کو اس ویڈیو میں صحیح جانکاری بتانے والا ہوں کہ آپ نوٹ اور سکھوں کو حقیقت میں کیسے بیچ سکتے ہیں جو پرانے نوٹ اور سکھوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو فیک جانکاری دی جاتی ہے اس طریقے کی ہمارے چینل پر جانکاری نہیں دی جاتی ہے اگر آپ کو حقیقت میں نوٹ اور سکھوں کے بارے میں جاننا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر آپ کو نوٹ اور سکھیں نہیں بیچنا ہے اور دوستو آپ فروڈ بائروں کے چکر میں رہنا ہے آپ سمیں کے برباد کر رہے ہیں اور سمیں برباد کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا نہیں ہے آپ یہاں سے کٹ مار سکتے ہیں اگر آپ صحیح جانکاری لینا چاہتے ہیں کی ایکجیبیشن کہاں پر لگتا ہے حقیقت میں نوٹ اور سکھیں خریدے جاتے ہیں یا نہیں خریدے جاتے ہیں اگر خریدے جاتے ہیں تو ان کی کتنی قیمت ملتی ہے کہاں پر بکتے ہیں تو دوستو یہ ساری جانکاری آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مل جائے گی ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نوٹ اور سکھوں کو کہاں پر بھیج سکتے ہیں آپ کو کتنی قیمت ملے گی کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ یہ سکھ آپ کو اتنا روپے دلا سکتا ہے پھر آپ کے پاس کوئی بھی کال آتا ہے یا آپ انہیں کال کرتے ہیں تو آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ کے ساتھ فروڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایسے لوگوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ فروڈ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا کیونکہ دوستو کافی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ فروڈ ہو چکا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی فروڈ ہوا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے کیونکہ جن کے ساتھ فروڈ ہوا ہے ان کے لاکھوں ہزاروں روپے کا نقصان ہو چکا ہے کافی ایسے جو مدیمبر کے لوگ تھے گریب تھے جن کے پاس نوٹ اور سکھیں کافی ماترام تھے لیکن ان کو نوٹ اور سکھوں کو بیچنے کے بعد ان کے ساتھ فروڈ کیا گیا ہزاروں روپے لاکھوں روپے ان کے ساتھ فروڈ ہو چکا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اگر فروڈ ہوا ہے تو آپ ایسے لوگوں سے ساودان ضرور ہے آپ کسی کو بھی پیسہ مت دینا اگر آپ کے پاس کوئی بھی کول آتا ہے رجسٹیشن یا فائل چارج کے نام سے آپ سے پیسے بسو لے جاتے ہیں تو دوستو وہ سو پرشنٹ پھیک ہی لوگ ہے کیونکہ جہاں پر نوٹ اور سکھوں کا ایکجیویشن ہوتا ہے جہاں پر حقیقت میں نوٹ اور سکھیں خریدے جاتے ہیں وہاں پر ایک روپیہ بھی چارج نہیں لگتا ہے نہ تو وہاں پر کوئی فائل بنتی ہے بینہ فائل بینہ چارج وہاں پر نوٹ اور سکھیں خریدہ جاتا ہے کیسے بکتے ہیں کہ آپ کے پاس سکھا ہے آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ جو بھی سکھا ہمارے پاس لے کر آئیں گے اس ہمارے رجسٹیشن کے فائل چارج کے نام سے آپ کے ساتھ جو فروڈ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کیول ایک رجسٹر ہے اس کے اندر آپ کا جو بھی سکھا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس سکھے کی جو پوری انٹریو لیں گے پھر آپ کو اس سکھے کی جتنی بھی قیمت ہے ہم آپ کو دیں گے لیکن جو لوگ فروڈ کرتے ہیں کہ ان کی پوری فائل بنوانے ہوگی اس کو ایسا کرنا ہوگا ایسا کرنا ہوگا پھر آپ انہیں پیسہ دے دیتے ہیں تو دوستوں آپ ایسے مت کریے نوٹ اور سکھوں کو بیچنے کے لیے کافی اچھے اچھے طریقے ہیں جس کے مادم سے آپ بیچ سکتے ہیں لیکن دوستوں وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیسہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ قیمت بہت زیادہ بتاتے ہیں جیسے کی سکھا کوئی بھی ہوتا ہے یا نوٹ ہوتا ہے یا ٹیکٹر والا نوٹ ہوتا ہے جیسے ان کی قیمت پچاس ہزار روپے ہیں اگر آپ کو دس لاکھ روپے بتا جاتے ہیں تو آپ ان کو پیسہ دے دیتے ہیں کہ یہ دس لاکھ روپے میرے کو دے رہے ہیں تو دوستوں بھائی صاحب آپ بھی سمجھدار ہیں آپ سوچے کہ دس لاکھ روپے انہوں نے دیئے کہا ہے آپ کو دس لاکھ روپے بتایا ہیں کہ دس لاکھ روپے ہم آپ کو دے سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو اگر دس لاکھ روپے کوئی بھی دے رہا ہے تو ہزار یا دو جار یا پانچ جار دس ہزار روپے آپ سے کیوں بسود رہے ہیں آپ انہیں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ جو بھی ہم پیسے ہم کو دینے والے اس میں سے آپ اپنا چارج کاڑ لیجئے باقی پیسے ہم کو دے دیجئے لیکن وہ ایسا نہیں کرنے والے کیونکہ ان کا کیول یہی بچنے سے لوگوں کے ساتھ فروڈ کرنا تو آئیے پوری جانکاری جانتے ہیں اب میں آپ کو دوستوں جو نوٹ اور سکے بتاؤں گا وہ کافی ریر سکے ہیں یہ جو آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے اگر آپ کے پاس پرانے نوٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو روپے کے نوٹ یہ ٹیکٹر والا نوٹ ہے یہ جو آپ نا والا دس روپے کا نوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں کافی ریئر نوٹ ہے یہ ایک روپے کا نوٹ ہے یہ نوٹ ویسے بہت ہی مہنگے نوٹ ہے آپ ہی کے جیسے لوگوں نے یہ میرے کو فٹو بھیجا ہے اس کے بعد میں ہم نے یہ سب بھی نوٹ خریدے تو ان نوٹوں کی جو سوچل میڈیا پر لاکھوں روپے کروڑوں روپے قیمت بتائی جاتی ہے لیکن ان نوٹ اور سکھوں کے بدلے ریئر میں کتنی پرائز ہے جو گینڈے والا آپ سکھا دیکھ سکتے ہیں یہ مور والا نوٹ ہے یہ ایک روپے کا پرانا نوٹ ہے یہ بھی ایک روپے کا ہے اس میں آپ ماتا بیسن دے کہ کئی پرکار کے آپ سکھے دیکھ سکتے ہیں جو الگ الگ سکھے ہیں پانچ روپے کے سکھے ہیں دس روپے کے سکھے ہیں تو یہ بہت ہی مہنگے سکھے ہیں لیکن جو آپ کو کروڑوں روپے بتائی جاتے ہیں وہ ان کے قیمت نہیں ہے تو اب میں آپ کو سب سے پہلے ایک نوٹ کی بات کر لیتا ہوں یہ جو آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روپے کا اور دس روپے کا نوٹ ہوکی میں بات کروں گا اس کے بعد میں سب ہی نوٹ ہوکی آپ کو قیمت بتانے والا ہوں تو یہ جو آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریر نوٹ ہے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس نوٹ کی میں آپ کو بات کروں گا جو پانچ روپے ہرن والے نوٹ کی آپ یہ ہرن والا پانچ روپے کا نوٹ دیکھ سکتے ہیں جس کے پیچھے آپ دیکھو گے تو چار ہرن کے آپ پھوٹو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہندی میں پانچ روپے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر انکوں میں دیئے ہوئے یہاں پر بھی انکوں میں دیئے ہوئے تو اب آپ کے پاس اگر اس پرکار کا نوٹ ہے تو آپ انہیں بیچانا چاہتے ہیں تو آپ کسی فرضی باہر کو کال کرو گے تو اس نوٹ کی قیمت آپ کو دس سے پنرہ لاکھ روپے بتائی جائے گی آپ کو لیکن حقیقت میں اس نوٹ کی قیمت آپ کو صرف پچھو تر ہجار روپے ہی ملنے والے اس سے زیادہ اسے نوٹ کی قیمت نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ایسا نوٹ ہے تو پچھو تر ہجار روپے میں آپ ہمارے ایک جی بیسن میں سیل کر سکتے ہیں جو اب بھی مموئی کے اندر لگا ہوا ہے آنے والے پانچ دنوں کے بعد میں جو دیلی میں لگے گا آپ کو پورا ایڈریس ملے گا یہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی فروڈ نہیں ہوگا اگر آپ کسی کو بھی پیسہ دیتے ہیں تو آپ خود ذمہ دار ہے ہماری کوئی گارانٹی نہیں ہے اب میں آپ کو یہ نوٹ بتا دیتا ہوں جو ایک روپے کا نوٹ ہے یہ سبھی دور روپے کا نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور روپے کے نوٹ ویسے کافی مہنگے ہوتے ہیں ہر پرکار کا آپ نوٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے وارٹر مارک کا آپ گول دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر انڈا کار ہے اس میں بھی آپ انڈا کار دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ نوٹ ہے اس میں دوستوں ساتھ سو سیاست یہ گرانک ہوتے ہیں یا نورمل نوٹ ہے تو آپ کو پرتیک نوٹ کی قیمت دس سے بارہ ہجار روپے ملنے والے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر اس نوٹ کی قیمت پندرہ بیس لاکھ روپے بتائی جاتی ہے اگر ساتھ سو سیاستی ہے تو دوستوں بیس ہجار روپے سے لے کر پچاس ہجار روپے کے بیچ میں ملے گی الگ الگ نوٹ کی قیمت آپ کو الگ الگ ملنے والی تو اب کتنی پھیک جان کر دی جاتی ہے جو سوشل میڈیا پر اب میں آپ کو ٹیکٹر والے نوٹ کی بات کر لیتا ہوں جو یہ پانچ روپے کے ٹیکٹر والا نوٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ نوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ الگ ہے اور یہ نوٹ آپ کو الگ دکھائی دے رہا ہے تو اب ٹیکٹر والے نوٹ کی قیمت آپ کو قیمت بتای جاتی ہے پانچ سا سات لاکھ astic دلہ سکتا ہے یہ دس لاکھ دلہ سکتا ہے اس میں ساس سو سیاں سی ہے تو آپ کو دس لاکھ ملیں گے پندرہ لاکھ ملیں گے لیکن حقیقت میں اس نوٹ کی قیمت اگر ساس سو سیاں سی یا دوستو کوئی بھی یونک میچ ہوتا ہے تب ہی تو آپ کو قیمت ایک لاکھ روپے تک مل سکتی ہے اگر نارمل نوٹ ہے تو آپ کو پانچ سو روپے سے لے کر دو ہجار روپے کے بیچ میں ہی ملیں گے اس سے زیادہ اس نوٹ کی قیمت نہیں ہے آپ کو چاہے سوسل میڈیا پر کتنی بھی بتائی جاتی ہے اب میں آپ کو یہ ناو والا نوٹ بتا رہا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناو والا نوٹ دس روپے کا بہت ہی مہنگا نوٹ ہے ساتھ ہی بہت ہی پرانا نوٹ ہے اس پرکار کا اگر آپ کے پاس کوئی بھی نوٹ ہے یہاں پر ناو کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے جو اصوک ستم کا فوٹو ہے وارٹر مارک کے اندر تو یہاں پر انکوں میں ہیں تو اس نوٹ کی قیمت آپ کو دس ہجار روپے سے لے کر بیس ہجار روپے کے بیچ میں ہی ملنے والی ہے چاہے آپ کو فیک جانکار کتنی بھی بتائی جاتی ہے اس میں کوئی بھی انکہ چلے گا لیکن دس ہجار روپے آپ کو ملیں گے اس سے زیادہ اس نوٹ کی قیمت نہیں ہے اب میں آپ کو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ بتا رہا ہوں ایک روپے کا اگر آپ کے پاس اس پرکار کا نوٹ ہے تو یہ نوٹ آپ کو دلا سکتا یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک روپے کا فوٹو ہے جس میں کچھ ایسے سکتے ہیں جس کے اوبر ماتمہ گانتی کی فوٹو ہے کچھ نورمل ہے اصوک ستم کا فوٹو ہے تو اس میں اگر ماتمہ گانتی کی فوٹو ہے تب ہی تو آپ کو ایک لاکھ روپے ملیں گے اگر یہی نوٹ ہے تو اس کے اندر اسٹار بنا ہوا ہے تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے تک نوٹ کی قیمت مل سکتی ہے نورمل نوٹ ہے تو آپ کو پندرہ ہزار روپے سے لے کر پچیس ہزار روپے کے بیچ میں ملے گے کوئی بھی نوٹ ہے تو چلے گا لیکن اس نوٹ کو اگر بیتنا ہے تو آپ ہمارے ایکجیویشن کے اندر ہی آنا ہوگا کیونکہ نوٹ اور سکھوں کو کیول ایکجیویشن کے اندر ہی خریدا جاتا ہے اور کئی نہیں خریدا جاتا ہے چاہے آپ کو کتنی بھی قیمت بتائی جاتی ہے یہ جو آپ سکھے دیکھ سکتے ہیں اس میں اندرہ گاندی والا سکھا ہے آپ دیکھیں گے یہ سب بھی اندرہ گاندی کے سکھے ہیں لیکن الگ الگ سکھے ہیں آپ یہاں پر یہ سکھا لگ ہے یہ سکھا لگ ہے یہ بھی الگ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کچھ ایسے سکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر منٹ مارگ الگ ہوتے ہیں کچھ ایسے نورمل سکھے بھی ہوتے ہیں اور کافی ایسے سکھے ہوتے ہیں جو مہنگے سکھے ہوتے ہیں اس میں یہ سکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اسکرہ ہو گیا ہے اگر یہ سکھا پانچ لاکھ روپے کا ہے تو بھی یہ سکھا آپ کو قیمت اتنے نہیں دے سکتا کیونکہ اس سکھا ڈیمیج ہو چکا ہے تو کافی ایسے سکھوں کے اندر کافی خامیاں دیکھی جاتی ہے اگر سکھے کے جو کالٹی ہے وہ بیک ہو جاتی ہے تب ہی آپ کو قیمت کم ملتی ہے لیکن آپ ان کا اگر فوٹو بیج دیتے ہیں تو سامنے والا اگر دس لاکھ روپے بولتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے وہ پھیک آدمی ہے پھیک باہر ہے تو اگر آپ کے پاس اس پرکار کے سکھے ہیں تو یہ سکھا آپ کو صرف ایک لاکھ روپے سے لے کر ڈھائی لاکھ روپے تک ہی دلا سکتا اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکھا ہے چاہے اسٹارمنٹ مارکہ ہے یا نویڈا منٹ کا ہے یا مومبوی منٹ کا ہے تو آپ اگر بیجنا چاہتے ہیں تو دھائی لاکھ روپے تک ہی آپ بیج سکتے ہیں آپ کو چاہے پچیس لاکھ